بھارت میں متنازہ قانون کے خلاف احتجاج تحریک میں تبدیل ہو گئی مدارس سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں اپراد سرکوں پر نکل آئے مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد تیس ہو گئی ایک طرف لکھ نو میں پاکستان زنداباد بھارت مرداباد کنارے گونجھٹے تو دوسرے جانب ممتابن بینر جی نے مودی سرکار کے نام نظم لکھ دی اور راہو الگاندی نے شہریت بلتنازے کو مودی کا تماشا کرا دے دیا بھارت میں متنازہ قانون کے خلاف احتجاج تحریک میں تبدیل ہو گیا بھارتی فوج کے مظاہرین پر تشدد کے باعث ہلاکتوں کی تعداد تیس ہو گئی جبکہ درجل افراد زخمی اور جیلوں میں قید ہیں اس کے باوجود مدارس سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سرکوں پر نکل آئے ریلی میں شریک افراد کا کہنا ہے کہ دوہری شہریت ایک ہٹلر کے انیس سو پینتیس کے قانون کی شکل ہے متنازہ قانون کشتو خون کا آغاز ہوگا اتر پردیش میں بھارتی پولیس اور فوجی دستوں نے بھرپور طاقت کا اندھا استعمال کیا مسلمانوں کی املاک کی توڑ پھوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ریاستی جبر کی دل دہلا دینے والی ویڈیو منظر عام پر آ گئی تو دوسری دعنیب لکناؤں میں پاکستان زنداباد اور بھارت مرداباد کے نارے گونج اٹھے جھارکرنڈ کے نوجوان نے مودی کو کھری کھری سنا دی بھارتی میڈیا کو بھی آرے ہاتھوں لیا ایڈیٹرز آف انڈیا کا بھارتی صحافی راج دیب کے خلاف بی جی بی کی جانب سے ٹوئٹر پول کروانے پر اظہار تشویش کی سروے فوری ہٹانی کا مطالبہ کر دیا تو دوسری جانے وزیر اعلی مغربی بنگال ممتہ بینر جی نے مودی سرکار کے نام نظم لگ دی کہا ہو پرانوں کو شہریوں کے حقوق قدموں تلے روند نے کہا کس نے دیا بھارتی عوام نفرت تقسیم اور تاثب کو مسترد کرتے ہیں کانگریسی رانوما راہول گاندی نے بھارت میں جاری متنازع شہری بلد تنازع کو تماشا قرار دیتے ہوئے نوٹ بندی نمبر دو کہڑا دا کہتے ہیں مودی سرکار کی سازش غریب عوام کو بڑا نقصان ہو رہا ہے نوٹ بندی کا سارا پیسہ پندرہ لوگوں کی جیبوں میں جائے گا راہول گاندی نے نظر بندی کے لیے قید خانوں کی تعمیر کے حوالے سے مودی کے جھوٹ کو بھی بے نقاب کر دیا یہ جو پورا تماشا چل رہا ہے یہ نوٹ بندی نمبر دو ہے اس سے ہندوستان کے سب غریبوں کو ایسا نقصان ہونے والا ہے نوٹ بندی کو بھول جائیں وہ یہ جھٹکا جو لگے گا نا نوٹ بندی سے دگنا بڑا جھٹکا ہے یہ بیسک آئیڈیا کیا ہے کہ ہر غریب ہندوستان کے ہر غریب سے پولو کہ بھئی آپ ہندوستان کو بتاؤ کہ آپ ناغرک ہو ہاں یا نہ